اس زردی پہ جو بھی آیا ہے آپ اس کو بڑے سے بڑا مقام دے دیں بڑے سے بڑا رتبہ دے دیں بڑے سے بڑا عہدہ دے دیں بڑے سے بڑا اس کا نام کے ساتھ دنچلے لگا دیں لیکن اس زردی میں جو پیدا ہوا ہے وہ مرنے کے لیے پیدا ہوا ہے سب نے مرنا ہے اگر بقا ہے تو ایک اللہ کے لیے اگر ہمیش کی ہے تو اللہ کے لیے نہ رسول ہمیشہ رہے نہ انبیاء ہمیشہ رہے نہ علیاء ہمیشہ رہے نہ علی ہمیشہ رہے نہ ولی ہمیشہ رہے جو آیا اپنے اپنے وقت پہ اس دنیا کا وقت گزار کر اگلے جہان کی طرف روانہ ہو گیا ہمیش کی ہے بقا ہے ہمیشہ کی زندگی ہے جب کچھ نہیں تھا وہ تھا جب کچھ نہیں ہوگا وہ ہوگا یہ ذات صرف عرش والے اللہ کی ہے باقی سارے اپنے اپنے ساس لے کر آئے ہیں باقی سارے اپنے اپنے محلتیں لے کر آئے ہیں کسی کی محلت کبھی ختم اور کسی کی محلت کبھی ختم جو محلت لے کر آئے وہ مشکل گشہ اور حاجد روانہ ہوا کر با جو محلتیں لے کر آئے جس کو خود غم پلشن یہ دکھ آئے جس کو چھپ کر لوگ وار کر کے قتل کر جائیں وہ مددگار کیسے ہوا کرتا ہے یا علی مدد کا نعرہ لگانے والوں علی کے لیے غیب کی باتوں کا دعویٰ کرنے والوں کہ سیدنا علی کو ساری غیب ساری باتوں کا علم تھا اگر ان کو غیب کا علم ہوتا اپنے گھر سے نکلنے سے پہلے وہ تلوار لے کر نہ نکلتے کہ اس مجرم نے مجھے راستے میں مارنا ہے کیوں نہ میں ہی پہلے اس کو قطر کر دوں ان کو غیب کے علم ہوتا کسی مسلمان فوجی کو بھیج کے اس کو گرفتار کروا لیتے ان کو غیب کے علم ہوتا جب وار کرنے لگا تھا تب ہی پیچھے ہٹ جاتے سوچنے والے سوچتے نہیں اور بے اقلی کی دنیا میں بہ جاتے ہیں سوچ یہ اللہ کے لیے اگر سیدنا علی کو غیب کے علم تھا تو جانبوچ کے گھر سے نکلے انہیں پتا تھا کہ اب مجھ پہ وار ہونا ہے جانبوچ کے عرام سے چلتے ہیں اور پیچھے سے وار کر گیا نہیں یہ غیب کی بات ہے اللہ کے علم میں یہ غیب اللہ جانتا ہے سیدنا علی اگر آج آپ کی اور میری مدد کر سکتے ان کے پاس یہ قدرت یہ کرامت یہ طاقت ہے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنی جان کی مدد کیوں نہیں کر لی اپنے آپ کو اس دشمن سے کیوں نہ بچا لیا یہ ساری باتیں اللہ کی عبادت میں غیر کو شریع کرنا ہے حضرت علی رضی اللہ عنہ وردہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے مندے تھے اللہ کے در کے سوالی تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے تھے اللہ کو بھی ان سے محبت تھی نبی کو بھی ان سے محبت تھی صحابہ کو ان سے محبت تھی اور اہل ایمان کو ان سے محبت ہے قیامت تک جو مومن اس دردی پہ پیدا ہوگا وہ علی سے محبت کرے گا کیونکہ یہ گارنٹی میرے نبی علیہ السلام نے دی علی جو مومن ہوگا وہ تجھ سے محبت کرے گا اور منافق تجھ سے بغض کرے گا لیکن علی کی محبت کا یہ معنی نہیں علی کے پیار کا یہ مطلب نہیں کہ تم سیدن علی کا اٹھاؤ اور اللہ کر دکھاؤ وہ علیعلی ہے اللہ کا بندہ ہے وہ نبی کا خلیفہ ہے وہ نبی کا داماد ہے وہ حسنین کا بابا ہے لیکن بندہ ہے منگتا ہے اللہ کا سوالی ہے اللہ کا وہ بھی جنگ پہ جاتے تو اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے اس کی مدد بھی اللہ کیا کرتے تھے اس کو کھانا اللہ کھلاء کرتے تھے اس کا رازق بھی اللہ اس کا مالک بھی اللہ وہ اللہ کا بندہ ہے اللہ کے بندے کو اللہ بنانے کا جرم نہ کرو جیسے لال شہباز کلندر کے دربار پر بہت بڑا ایک بینر لگا ہوا جس میں لکھا ہوا کہ علی اللہ ہے علی وہ ہے جس کو عربی میں اللہ اردو میں معبود فارسی میں خداوند انگریزی میں گوڑ یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں موسیقی 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 علی علی نہیں ہے علی الہ ہے سیدنا علی نے اس کو پکڑا تھا اس سے توبہ کروائی تھی تین دن کا وقت دیا تھا کہ توبہ کرو اس جملے اور اس حقیدے سے وہ باز نہیں آیا آپ نے علی کو الہ کہنے کا عقیدہ رکھنے والوں کو آگ میں جلا دیا اور اگر یہ مومن ہوتے تو علی ان کو وہ ظالم آگ میں جل رہے تھے اور جلتے میں بھی کہہ رہے تھے دیکھا ہم نے نکا تھا علی اللہ ہے کیونکہ آگ کا عذاب تو صرف اللہ ہی دیا کرتا ہے علی ہمیں آگ میں جلا رہا ہے اس کا مطلب ہے علی علی نہیں ہے علی الہ ہے یہ کفر کا خیدہ ہے اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں سیدنا علی سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اہلِ بیت سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اصحابِ کرام سے محبت کی توفیق عطا فرمائے اقول قولی هذا واستغفروا اللہ لي ولكم ولسائر المسلمین واستغفروه انہو هو الغفور الرحیم